اللہ ان کی نیکیوں کو قبول کرے تو حضرتِ طلحہ کی زندگی سے ایک سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے اپنے نبی کی عزت و ناموس اپنے نبی کا ڈیفنس کرنا اپنے نبی کا دفاع کرنا یہ بہت ہی ضروری ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کی حقوق کو بیان کرتے ہوئے قرآن کریم میں فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَأَزَّرُوهُ وَنَسَرُوهُ وَتَّبْعُ النُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ قُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِخُونَ یعنی جو لوگ نبی کے اوپر ایمان لائے اور جنہوں نے نبی کی اتباع کی اور جنہوں نے نبی کی تعظیم کی اور جنہوں نے نبی کی مدد کی تو نبی کی مدد کرنا بھی یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں موجود نہیں ہے لیکن آج بھی اگر اللہ کے رسول کی شان میں آپ کی ذات پر اگر کوئی حملہ کرتا ہے تو اللہ کے نبی کا ڈیفنس کرنا اللہ کے نبی کا دفاع کرنا یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے یہ ایک مومن کی ذمہ داری ہے حضرتِ طلحہ کی زندگی سے ہمیں ایک سبق یہ ملتا ہے دوسرا سبق حضرتِ طلحہ کی زندگی سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہمیں اور آپ کو کبھی بھی مسلمانوں کی آپسی خانہ جنگی ہو تو ہمیں اس میں شرکت کرنے سے بچنا چاہے حضرتِ طلحہ شریک ہوئے حضرتِ علی حضرتِ معویہ کی جنگ میں لیکن این وقت پر ان کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ توفیق دی کہ اس فتنے سے انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا اور تیسری چیز ہمیں یہ ملی کہ اگر ہمیں اسلام کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کرنا پڑے تو ہم کرنے کے لئے تیار رہیں اپنے جسم پر ستر ستر زخم سہنے والا اور اپنے ہاتھوں کو گواں دینے والا ان کی بیٹی کہتی ہے کہ میرے باپ کی انگلیاں شل ہو گئی تھی خراب ہو گئی تھی